بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں میٹھے بنانے جا رہی ہوں میٹھے میں آج میں حلوہ بناؤں گی اور وہ بہت آسانے کے ساتھ بن جائے گا اور گھر میں بنانے بہت آسان ہے ہر کوئی بنا رہیتا ہے یہ نہیں کہ میں ہی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں کیا کہہ چاہیے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ رکھیں گے کڑائی ہم نے چولا جلا کے اوپر رکھ لیا یہ ایک چھنی بڑھ کے گھیئے ڈالیں یہ ہمیں دو چھنی گھیئ جائے اور یہ دیکھیں ایک چھنی میں نے پہلے ڈالی ہے ایک چھنی یہ دو چھنی گھیئی ڈال لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ادھر لو سوجی لی ہے ہم نے یہ میں نے ساکھ کر کے رکھ لی تھی اور یہ ڈال لیں اب ہم نے اسے بھوننا ہے جب دکھ یہ سوٹے ہو جائے اس کا کلر نہیں آجائے اور ہش بھون نہ چھوڑ دیں یہ دیکھیں جی سوجی نے اویل چھوڑنا چھوڑ دیا یہ دیکھیں اب اس تھیپری کیسے بھونی نہیں اب اس کا کلر نہیں آیا یہ چھوڑ دی جائے گی اس کی بنائی ہوتی جائے گی اور یہ کلر آتا جائے گا جیسے کلر آتا ہے پھر ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا یہ دیکھیں بھی چھوڑ دیا یہ چھوڑ دیا اب ہم نے یہ دیکھیں یہ چینی ہے یہ شامل کرنی ہے پھر پانی ڈال لیں چین گھوڑ گئی تھی اووہ جائے ملتیر 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 پھائیں ہمیں پانی کی ضرورت تو نہیں پڑے گی یہ رکھیں کانی کے الحمدللہ کو ضرورت نہیں پڑے گی بلکل سیاہ رہا ہے تھوڑی سیس کو اویل چھوڑ پیاتے جیسے ہی تو پھر ہم کھلا بن کر دیں گے یہ دیکھیں گے تھوڑی اٹھو میں نے کچھ میں رکھا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا دارنیش کے لیے رکھ لیں گے ہمارا سوڑی کا حلوہ بند کر دیں گے اور میں نیچے اٹھا کر آپ کو دکھار دیں گے اس طرح کا بننا ہے یہ رکھیں گے مددار سا ہمارا سوڑی کا حلوہ بن کر رہے لئے تو آپ لوگ گر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا سادھے طریقے سے میں نے بنایا کوئی زیادہ دودھ بغیرہ کے ساتھ میں کیا وہ میں نے پہلے بنایا تھا وہ بھی آپ کو میرے چینل پر جائیں گے نا تو دہ سے مل جائے گا تو یہ میں نے سیمپل سادھے سامنا ہے آپ لوگ گر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو کمنا میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دو ہوسٹوں میں فیملی میبر کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تو جب بھی آپ بیٹھے میری ویڈیو کو پھل دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ میرے بیل بھائی اور یوٹیوب پہ ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں تو ایک دو جے کا ساتھ ایسے دیں گے تو بنیں گی بات تو آپ مجھے اجادہ دیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ فلیس